موسیقی 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 اب جیسے دوستو یہ دوائی ہے یہ کافی زیادہ ڈیش ریجلٹ ہے اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہو یہ anti bacterial anti fungal anti inflammatory ہے اور یہ ایک ٹاپٹیکل لوسن ہے بطلب ہے ایک لوسن ہے جو آپ اس کی جگہ پاڈر پر لے سکتے ہو لیکن میں نے کافی بار دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاڈر سے انہیں اچھا ریجلٹ نہیں ملتا ہے وہ کافی زیادہ پریسان رہتے ہیں تو آج میں اس لوسن کو لکھا ہوں جس کا ریجلٹ میں نے کئی بار دیکھ رکھا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اس کی مطلب ٹائگر کے پیر میں جو ہے ایسی infection دیکھنے کو ملیا تو میں نے یہ یوز کیا اور بہت جلدی ایک دن میں ہی یہ سوک جاتا ہے گھا اور بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس مزل بھی ہو کیونکہ اگر آپ کے پاس مزل نہیں ہوگا تو آپ کا ڈاک کیا کرے گا جب دبائی آپ لگا دیں گے تو اس کو چارٹ جائے گا اور چارٹنے کے بعد اسے ختم کر دے گا تو اس کا کوئی بھی خائدہ نہیں رہے گا بلکہ آپ کے ڈاک کو ultra reaction بھی ہو سکتا ہے اس دبائے گا کیونکہ یہ ایکسٹرنل دبائی ہوتی ہے نہ کی انٹرنل ایکسٹرنل آپ صرف بہار ہی یوز کر سکتے ہو ڈاک کے باڈی کے تو آپ کو دوستو یہ جو ڈبائی ہے اس کو پہلے سیک کر لینا اچھے طریقے سے اس کے بعد ہی لگانا ہے آپ کو اب جیسے یہاں پہ ٹائگر کا دوستو دو منٹ میں آپ کو چھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں دوستو زوم کر کے میں آپ کو آپ دکھا رہا ہوں کہ اس کو آپ کو کیسے اپلائے کرنا ہے دوستو یہاں پہ یہ گھاؤ دکھ رہا ہوگا آپ کو اس پہ یہ لوسن آپ کو گرہ دینا ہے اس کے بعد اونگلی لے سکتے ہیں آپ کو کوٹن سے بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا کوٹن سے اس کو کوٹن میں ہی چلے جائے گی آپ کی اس لوسن کو آپ کو اچھے سے اپنے ڈاک کے جہاں پہ بھی یہ نہیں دوستو کیا آپ کے صرف پاؤں میں ہی آپ کے ڈاک کے پاؤں میں ہی انٹریکشن ہوں تب بھی آپ ڈاک کے پورے سکن میں کہیں پہ بھی یہ ایلرگی ہو سکتی ہے تو آپ وہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ دوستو آپ کے باڈی میں ہو جاتی ہے جیسے ڈاک کے بال میں ہو جاتی ہے تب آپ پودر کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پودر اندر تک جائے گا یہ لوسن تو آپ لگا نہیں سکتے ہیں دوسرے سے دیکھ سکتے ہو میں نے اچھے سے لگا لیا یہ لوسن ٹائگر کافی ڈر رہا ہوا ہے اچھے سے ہم اس کو لگا لیں گے دو منٹ ٹائگر binnen ٹائگر ہے 10 Hey ڈاک 10 10 10 10 10 ایسا ہے اس کے پاس دوائے لاؤں گا دوائے سے بہت زیادہ ڈرتا ہے دوستے دوستے دھان رکھنا ہے آپ کے پاس مزر ہوگا وہ آپ کو ضرور باندھ رہے ہیں اپنے ڈوکیں باننا اس دوائی کو اچھے سے چاڑ جائے گا اور اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا آپ کو ضرور باندھ رہے ہیں لیکن یہ جو لوسن ہے آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے جو بھی انفیکشن ہے جو بھی پرابلم ہے وہ اچھے سے ٹھیک ہو جائے گی تو اب میں اس کے مزل باندھنے والا ہوں دوستو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ٹائگر کے موہ پر مزل باندھنے کے بعد مزل باندھنے کے بعد کیا ہوگا کہ جو بھی اسے کھاؤ پر میں نے اس کے لوسن لگایا ہے وہ بلکل بھی اسے چاٹ نہیں پائے گا اور اس کے بعد 1 سے 2 دن میں اس کے جو کھاؤ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس تو اب جو ٹریٹی تھے ٹائگر کے لئے پر اسے دوں کے لئے ٹائگر اس کے لئے پریسان ہو رہا ہے ٹائگر تائگر کیسے کھائے گا ہاں کیسے کھیسی کھائے گا نہیں آمہ نہیں 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 اب نہیں ملے گا اور جب ٹھیک ہو جائے گا تب کھانے چلو دوستو بائی بائی